السلام علیکم ٹریڈرز اس ویڈیو نہیں اینویسمنٹ ایڈوائیز سو دو نات انویسمنی یو کینٹ افورد تو لوس اگر آپ نے ابھی تک آئی کیو آپشن پہ ریجسٹر نہیں ہوئے تو نیچے ڈسکریپشن میں لنک دیا ہوئے میرے افیلیٹ لنک ہے وہاں سے آپ آئی کیو آپشن پہ جو ہے ریجسٹر ہو جائیں اگر آپ میرے لنک سے ریجسٹر ہوں گے تو مجھے آئی کیو آپشن سے آپ کی نوٹفکیشن آ جاتی ہے تو بیسیکلی آج جو ہے وہ ایک ایفارمیشن ہوتی ہے جس کو تھری وائٹ سولجرز اور تھری بلیک روز کہا جاتا ہے تو اس کے مطلق میں نے آپ کو کچھ تھوڑا سا ایکسپلینیشن کرنی ہے یہ کبھی کو باہر آتے ہیں اور ہم دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہمیں یہاں پر جو ہے کہیں پر ملتا ہے تو میں آپ کو یہاں میں نے نکال کے رکھی ہوئے ہیں تو اس کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ ابھی آپ اپ ٹرینڈ کی اوپر ذہن میں ڈالنا ہے آپ کا کہ ایک اپ ٹرینڈ ہے ٹھیک ہے اس کی نشانی یہ ہے کہ اس سے پہلے ایک ریڈ کینڈل بنیں گی ٹھیک ہے ایک بیریش کینڈل بنیں گی اور اس کے بعد یہ یہ تھری وائٹ سولجرز یعنی کہ ان کو وائٹ سولجرز میں ان کی پرانے زمانے کی وائٹ اور آج کے زمانے کی گرین تو آپ یہ دیکھیں کہ تھری گرین سولجرز میدان میں آتے ہیں اور یہ کہیں بھی آ سکتے ہیں ان کو کسی میجر کی لیول کی کسی سپورٹ اور ریزسٹنس کی ضرورت نہیں ہوتی نشانی آپ نے اس کی یاد رکھنی ہے اگر اپ ٹرینڈ ہے تو پہلے ایک بیریش کینڈل بنیں گی پھر یہ تھری گرین سولجرز آئیں گے اور اس کے بعد پھر یہ بیریش کینڈل بنیں گی ایک یہاں بنیں گی ایک یہاں بنیں گی اور اس کے بعد یہ جو ہمارا اپ ٹرینڈ ہے وہ کانٹینیو کرے گا ٹھیک ہے اپ ٹرینڈ ہمارا کانٹینیو کرے گا یہ آپ نے دماغ میں رکھنا ہے اپ ٹرینڈ میں ہی آپ کو یہ نظر آئے گی اسی طریقے سے پہلے جو ہے ایک یہاں پر ایک اپ ٹرینڈ تھا تو یہ سمجھیں کہ ایک ریٹریسمنٹ بنی اور اس کے بعد جو ہے وہ تین سولجرز بنتے ہیں ان کو وائٹ سولجرز کہتے ہیں آپ ان کو گرین سولجرز کہہ لیں تری گرین سولجرز بنتے ہیں اور اس کے بعد پھر ایک ریٹریسمنٹ بنتی ہے اور یہ اپ ٹرینڈ جو ہے وہ کونٹینی ہوتا ہے اور آپ یہ دیکھیں یہ پتہ نہیں ادھر تک پہنچ گئے سے آپ اس کو یہاں سے آپ دیکھیں تو ادھر تک یہ آپ ٹرینڈ ہی ہے ٹھیک ہے لیکن ہم نے تو ایک منٹ کی کینڈل آہ سٹیک پہ کام کرنا ہوتا ہے بھی ہو ٹربو ٹریڈنگ یعنی کہ ہم نے ٹربو ٹریڈنگ کرنی ہوتی ہے بائنری آپشن کی تو اس وجہ سے تو ہمیں یہ اگلی کینڈل ہی کہ ہمیں اب کم از کم یہ آپ کو ایکسپیکٹیشن ہو جائے گی کہ اب یہ تھری آہ آہ آ آہ آہ آئی ہوئے ہیں تو اس کے بعد اب یہ بھی بن گئی ہے یعنی کہ یہ تری وائٹ سولجز بنیں گی تب جب ان کے ان کے ان کی دونوں سائٹوں پہ یہ ریڈ کینڈلز ہوں گی تو جب یہ آپ کو بنے گی تو آپ کو یہ ایکسپیکٹیشن ہوگی کہ اگلی آپ کی طرف جائے گی تھوڑا سا ریجیکشن دے کے کرنا کیونکہ آر جگہ پہ یہ بیہیو نہیں کرتے لیکن انشاءاللہ بہتر ہوتا ہے جو ہماری ایکسپیکٹیشن ہے اس کے مطابق کی یہ پرفارم کریں گے تو آپ جو ہے ان کو دیکھیں بھی کیا کہتے ہیں اپنے اس میں چارٹ میں دیکھیں تو اس میں آپ دیکھیں اب یہ ڈاؤن ٹرینڈ ہے اب یہ گرین بنے ایک کینڈل ڈاؤن ٹرینڈ میں گرین بنی روز کے بعد وان ٹو تھری تین بلیک روز بنے ان کو اب کروز کالے ہی ہوتے ہیں تو ان کو ہم ریڈ کروز تو نہیں کہہ سکتے آپ ریڈ کروز کہہ دیں کوئی مسئلہ نہیں اس کے بعد جو ہے یہ ایک گرین کینڈل بنی اور اس کے بعد یہ دوبارہ نیچے کی طرف ہی چلی گی ٹھیک ہے تو آہ زیادہ یہ اس کے نہ نظر آتے ہیں نہ زیادہ استعمال ہوتے ہیں لیکن یہ کبھی کبھار اگر نظر آ جائیں تو آپ کی ایکسپیکٹیشن کی بات ہوتی ہے کہ آپ نے اس کی اوپر کیا ایکسپیکٹ کرنا ہوتا ہے تو ہماری جو بیو ٹربو ٹریڈنگ کی یا بائنری آپشن کی جو ٹریڈنگ ہے وہ بیس ہی آپ کی اسپیکٹیشن کی اوپر کرتی ہے اور جب وہ آپ کی اسپیکٹیشن کو کوئی چیز کنفرم کرتی ہے تو آپ ٹریڈ لگا دیتے ہیں اور یہی چیز آپ نے سیکھنی ہے اسی چیز کی آپ نے پریکٹس کرنی ہے تو تھری وائٹ سولجرز اور تھری بلیکس کروز یہ بھی ایک کونسپٹ ہے یہ فارکس میں تو بہت کام آتا ہے لیکن بائنری آپشن میں جو ہے اس کو آپ ایزا کونٹینیوشن لے سکتے ہیں تو اس کو آپ اپنے ذہن میں ضرور ڈالیے گا اور اس کو بھی آپ نے کیونکہ ہمیں ایک ایک کینڈل چاہیے ہوتی ہے نا ہم نے تو ایک ایک منٹ کی کینڈل میں اب کتنی قسم کی کینڈلز ہوتی ہیں تو ہم نے تو جیتنا ہوتا ہے تو اس کے لیے ہمیں کچھ نہ کچھ سیکھنا ہوتا ہے تو یہی سیکھنا یہی چیزیں آپ نے سیکھنی ہے یہی چیزیں آپ نے ذہن میں ڈالنی ہے تو انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں کسی اور اسپلینیشن کے ساتھ اور کمنٹ ضرور کیجئے کوئی کوئیسٹن ہو تو وہ بھی ضرور کیجئے میں انشاءاللہ ضرور جواب دینے کی کوشش کروں گا خدا حافظ ملتے ہیں نئی ویڈیو میں کسی اور اسپلینیشن کے ساتھ خدا حافظ